بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں مڈیول تھیوری مڈیول تھیوری میں سب سے پہلے ڈیفنیشن ہے رنگ کی تو رنگ کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ آر کوئی نان ایمٹی سیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس اور آرڈر ٹریپل یعنی آپ کو پتہ ہے کہ رنگ کے اندر دو آپریشن ہوتے ہیں اڈیشن اینڈ ملٹیپلکیشن اس کو ہم بولیں گے یہ رنگ ہے اگر فالنگ کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہوں آر انڈر اڈیشن ایبیلین گروپ ہونا چاہیے آر انڈر ملٹیپلکیشن سیمی گروپ ہونا چاہیے اور لیفٹ اینڈ رائٹ ڈسٹیبیوٹیوٹیو لا ہولز ہونے چاہیے آر کے اوپر یعنی کہ دن ہم آر کو بولیں گے یہ کیا ہے رنگ ہے اور رنگ کی کچھ اگزیمپلز ہیں کہ سیٹ آف انٹیجر رنگ ہے ریئر نمبر رنگ ہے سیٹ آف ریشنل نمبر رنگ ہے سیٹ آف کمپلیکس نمبر اور رنگ انڈر ایوزیل اڈیشن اینڈ ملٹیپلکیشن یعنی یہ تمام جو ہیں چاروں کی چاروں یہ رنگ ہیں انڈر ایوزیل اڈیشن اینڈ ملٹیپلکیشن نیکسٹ ہمارے پاس دیفینیشن ہے میڈیول کی تو میڈیول جو ہوتے ہیں وہ لیٹ آر بی ای رنگ اینڈ ایم بی ای نان ایمٹی سیٹ دیکھیں اب دو چیزیں اس کے اندر ایک رنگ ہے ٹھیک ہے آر ایک رنگ ہے اور اس کا مطبب رنگ ہے تو اس کا مطبب رنگ کے لیے اس کے اوپر وہ تمام پراپرٹیز سیٹسپائی ہو رہی ہیں یہ والی کہ آر انڈر ایڈیشن ایوزیل ایوزیل ایبیلین گروپ ہے انڈر ملٹیپلکیشن سیمی گروپ ہے لیفٹ اور رائی ڈسٹریبیٹیوب لا ہولڈ کر رہے ہیں اور ایک ہمارے پاس سیٹ ہے ایم نان ایمٹی سیٹ ہے ایم کو ہم بولیں گے یہ لیفٹ آر مدول ہے لیفٹ آر مدول آر کیا ہے رنگ یعنی left r module over the ring r یہ module جو ہے یہ over the ring r ہوگا اور اس کو بولیں گے left r module under addition and scalar multiplication if it satisfy the falling properties اب m کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ properties hold ہونی چاہیے addition and scalar multiplication والی کون سی properties ہیں کہ m under addition کیا ہوگا abelion group ہوگا m under addition is abelion group there exist a mapping dot there exist a mapping dot r cross m to m r cross m to m ہم نے کہا ہے کہ یہ left r module ہے اس کا مطب یہ دیکھیں ring جو ہے ہم ring کے element ہم کدھر رکھیں گے left side پہ رکھیں گے r کو left side سے operate کریں گے اور answer کس میں آنا چاہیے m کا یہ answer آنا چاہیے یعنی اس mapping کے مطابق جو properties بنتی ہیں وہ کیا بنتی ہیں کہ یہ دیکھیں ایک element لے لیں r کا دو element لے لیں m کے تو دو element add ہو رہے ہیں تو یہ r left side سے operate ہو رہے ہیں تو وہ r لیدہ لیدہ operate ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر دو element لے لیں r کے ایک element لے لیں m کا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ multiplication ہم نے define کیا نا یہ دیکھیں r cross m to m دو element r کے لے لیں ایک element m کا لے لیں تو دونوں element r کے آپ نے left side سے operate کی ہیں تو یہ دونوں لیدہ لیدہ operate ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ایک element ہم نے لیا araka left side اور وہ operate ہیا sm s کس کا element ہے r کے element اور m کس کا element ہے m کا element آپ کو پتہ ہے s اور m اگر operate کریں گے تو m کا element یہ m کا element ہے اور یہ r کا element ہے پھر operate کریں گے تو دوبارہ یہ کس کا element آئے گا m کا element آئے گا یعنی کہ ہے کہ آپ associative law آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ar کے element کہاں سے left side سے operate ہو جائیں گے چوتھی condition ہے کہ اگر one belongs to our کیونکہ اس نے اوپر صرف کہایا کہ صرف آر ایک سیمپل رنگ ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ رنگ وید آئیڈنٹی ہے تو اگر یہ آر رنگ وید آئیڈنٹی ہو جائے یعنی آر کے اندر ون بھی بیلانگ کر رہا ہو then آپ آر کا ایلیمنٹ یعنی ون کو لیفٹ سائیڈ سے اپریٹ کریں گے ادھر ایم کا ایلیمنٹ رکھیں گے تو وہ ایم ہی آئے گا فرال ایم بیلانگس ٹو ایم تو یہ کنڈیشنز اگر سیٹسفائی ہو رہی ہوں then آپ بولیں گے کہ ایم کیا ہے لیفٹ آر مدول آور رنگ آر یا پھر اس کی ایک اور ڈیفینیشن اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ ایم نان ایمٹی سیٹ ہونا چاہیے آر کوئی رنگ ہونی چاہیے such that اس کے اوپر کچھ اس طرح سی کنڈیشن سیٹسفائی ہو یہ دیکھیں ایڈیشن اینڈ سکیلر مرڈی تو یہ ایڈیشن ہے دو ایلیمنٹ کو ایڈ کریں دوبارہ ایم میں ہی جانا چاہیے ایک ایلیمنٹ آر کا اور ایک ایلیمنٹ آر کا دوبارہ ایم میں جانا چاہیے تو یہ آپ نے اوپر جیسے یہ میپنگ بتائی ہوئی ہے نا تو یہ میپنگ ہی یہاں پہ بھی بتا رہا ہے کہ ایک ایلیمنٹ آر کا اور ایک ایم کا اپلائی کریں ایم میں ہی جائے گا اب کہتا ہے کہ ایم اس کو بولیں گے لیفٹ آر مدول اگر ایڈیشن کے لحاظ سے ایبیلین گروپ ہو اور اس کے اوپر باقی یہ کنڈیشن سائٹسفائی ہو رہا ہے آر کا ایک ایلیمنٹ لیں لیفٹ سائٹ سے اپریٹ کریں دو ایلیمنٹ ایم کے ایڈ ہو رہے ہیں تو یہ لدہ لدہ ملٹیپلائی ہو جائے گا سیم اسی طرح دو آر کے ایلیمنٹ اپ لے لیں ایک ایم کا ایلیمنٹ لے لیں وہ بھی لدہ لدہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے اسی طرح آر انٹو ایس ڈاٹ ایم آر ایس کٹھا ہو جائے گا ایم کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا اگر ون بیلانگ کر رہا ہے یہاں پہ یہ کنڈیشن ضروری نہیں ہے اس لئے لکھا ہے کہ اگر بیلانگ کرے ون بیلانگ سٹو آر وہ یہ بات بھی ہولڈ کرنی چاہیے ون ڈاٹ ایم زیکل ٹو ایم اب کچھ ایکزمپلز ہیں کہ ایوری ویکٹر سپیس اوور دہ فیلڈ ایف ایز این ایف مدول دیکھیں یہ جو ایوری یہ جو ویکٹر سپیس ہے نا مدول بنیں گی اوور دہ فیلڈ ایف کیونکہ یہ ایف جو ہے یہ بھی تو ایک رنگ ہی ہوگا نا ٹھیک ہے تو اوور دہ فیلڈ ایف تو اس کو بولیں گے ایف مدول ایس بھی دہ سب رنگ آفار دن آر ایز ای لیفٹ ایس مدول یہ دیکھیں ایس کوئی سب رنگ ہے آف آر تو یہ جو آر ہے یہ لیفٹ مدول ہوگا کس کے اوپر اپنی سب رنگ ایس کی اوپر اس مدول اس کو بولیں گے اے زی مڈول یعنی مطلب یہ ہے کہ زی ہمارے پاس کوئی رنگ ہے انٹیجر کی اے کیا ہے صرف ابیلین گروپ پہ تو دین کہتا ہے کہ یہ جو اے ہے یہ بھی کیا ہوگا زی مڈول ہوگا یعنی یہ زی کے اوپر مڈول ہوگا ابیلین گروپ پہ تو اس کے اوپر وہ ساری پراپرٹیز ہولڈ کر دیں گی دہ پولینامیل رنگ آپ کو پتہ یہ پولینامیل رنگ ہے آر یہاں پہ کیا ہے کہ رنگ ہے دین یہ کیا لیفٹ آر مڈول ہوگا یعنی کہ یہ پولینامیل رنگ ہے یہ مڈول ہوگی آور دا رنگ آر انڈر اڈیشن اور ملٹیپلکیشن ڈیفائنڈ ایز آپ کو پتہ کہ پولینامیل رنگ کے اندر اڈیشن اور ملٹیپلکیشن کسی حاصل طریقے سے ڈیفائن ہوتی ہے نا تو یہ ہم نے رنگ تھیوری کے اندر پڑا تو یہ دیکھیں دو اگر پولینامیل ایڈ کریں گے تو ان کے کوفیشنٹ آپس میں ایڈ ہو جائیں گے اور اگر ایک ملٹیپلائی کریں گے آر کا ایلیمنٹ ملٹیپلائی کریں گے ایک پولینامیل کے ساتھ وہ آر کا ایلیمنٹ تمام کوفیشنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا نیکسٹ ایک اگزیمپل ہے وہی جو پر ہم نے بھی یہاں پہ ایک اگزیمپل ڈسکس کی کہ زی جو ہے رنگ آف انٹیجر ہوگا اے کو یہ بیلین گروپ ہوگا دین اے کیا ہو جائے گا زی مڈول ہو جائے گا تو وہی اگزیمپل ہے ایوری ایبیلین گروپ اے ایز اے زی مڈول تو اسی کو ہم پروف کرنے لگے ہیں کہ ہر ایبیلین گروپ جو ہوگا نا وہ بھی مڈول ہوگا اوور در رنگ آف انٹیجر زی تو ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے ڈیفائنے میپنگ وہی میپنگ آپ نے ڈیفائن کرنی تھی آر کراس سوری آر کراس ایم ٹو ایم اب یہاں پہ آر کی جگہ پہ جو آپ کی آر کی ویلیو ہے وہ یہاں پہ کون سی ویلیو ہے آپ کے پاس یعنی کہ اس کیز کے اندر آپ کے پاس یہ جو یہاں پہ آر ہے وہ کس کے ایکول ہے زی کے ایکول اور جو آپ کے پاس ایم ہیں وہ کس کے ایکول ہے اے کے ایکول تو وہی ڈیفینیشن لگائیں اور آپ کو پتہ کی یہ جب element یہ define کس طرح سے کہ ایک element آپ نے لینا ہے z کا اور ایک element لینا ہے آپ نے اے کا تو z کا element ہم نے کیا لیا ہے m اور ایک element ہم نے کیا لیا ہے a تو وہ define کس طرح ایسے کہ m.a تو m میں یہ answer آپ کے پاس آج جائے گا یعنی دونوں آپس میں operate ہو جائیں گے ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ یہ set a جو abillion group ہے وہ کیا ہے z module اور z module شو کرنے کے لیے ہمیں کیا شو کرنا پڑے گا کہ اس کے اوپر تمام کی تمام جو module کی properties ہیں وہ hold کر رہی ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا module کی definition میں m کو under addition abillion group ہونا چاہیے تو اس case میں یہ a ہے اور یہ a یہاں پہ کیا ہے abillion group ہے دوسری condition ہے کہ ایک element آپ نے لینا ہے r میں سے یعنی z میں سے اور دو element آپ نے لینا ہے m میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے پاس یہاں پہ جو r ہے یعنی کہ z یہاں پہ کس کا رول کر رہا ہے r کا اور یہ a جو ہے یہ کس کا رول کر رہا ہے m کا رول کر رہا ہے تو ایک element ڈیا ہم نے r میں سے دو element ڈیا ہم نے m میں سے تو یہ دو element m کے ٹھیک ہے اور ایک element r کا تو آپ کو بتا یہ الہد الہدہ operate ہو جائیں گے ہم نے یہ prove کرنا ہے یہ m time multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ لکھا ہو ہے m into a plus اس کا مطلب a plus b add ہو رہے ہیں کتنے time m times ٹھیک ہے تو m time add ہو رہے ہیں a plus b ان کو اگر separately add کر لیا جائے a کو الہدہ کر لیا جائے اور ساری b والیٹر میں الہدہ کر لی جائیں تو یہ بھی m time add ہو رہے ہیں یہ بھی m time add ہو رہے ہیں تو یہ آجے گا m a اور m b تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ m a plus b is equal to m a plus m b یعنی m الہدہ الہدہ multiply ہو گیا اب آپ نے next condition میں کیا کرنا تھا next condition میں آپ نے دو element لینے ہیں r میں سے یعنی کہ z میں سے اور ایک element لینے ہیں m کے اندر سے یہ دیکھیں یہ دو element اب r کے ہیں تو ایک ساتھ اس کا مطلب یہ کتنے time multiply ہو رہا ہے a جو ہے وہ add ہو رہا ہے m plus n time m plus n time اب a add ہو رہا ہے ایک دو add ہو رہے ہیں m plus n اس کا مطلب m time ہم الہدہ add کر لیتے ہیں اور n time ہم الہدہ add کر لیتے ہیں اگر ان کو کٹھا بھی کریں گے تو یہ کیا بانجھے گا m plus n times ٹھیک ہے تو ہم نے الہدہ الہدہ کر لیے یہ a جو ہے یہ m time add ہو رہا ہے m a اور یہ کیا آدھے گا n a تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح سے اگر m plus n into a تھا تو اس کے ساتھ الہدہ الہدہ rate ہو گیا تیسری condition آپ نے کیا بتانی ہے یہاں پہ اسی طرح condition میں آپ کیا کرتے ہیں کہ دو element r کے ایک element m کا دو element r کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دو element ہمارے پاس r کے ہیں یعنی کہ z کے ہیں یہاں پہ r سے مراد کیا ہے z یعنی ring phone z ہے z والی اور m کیا ہے یہاں پہ a ہے ٹھیک ہے تو m یہ r کا element یہ r کا element تو یہ z کا element تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ n a کتنے time multiply ہو رہا ہے m time n a n a یہ کتنے time multiply ہو رہا ہے m time تو اب یہ n a جو لکھا ہو ہے یہ اس میں a کتنے time multiply ہو رہا ہے n time یہ دیکھیں n time اسی طرح next n نے لکھا ہو ہے تو اس کا مطلب a multiply ہو رہا ہے n time اسی طرح so on یہ overall یہ سارے number جو ہیں یہ کتنے time لکھے ہو ہیں m time لکھے ہو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سارے number n time n time n time یہ سارے کتنے time m time تو یہ total کیا بانجے گا m n time اس کا مطلب a جو ہے وہ کتنے time لکھا ہو ہے m n time ٹھیک ہے تو یہ بھی condition proof ہو گی کہ m n a تو کیا بانگے دونوں r کے element یعنی ring کے element کٹھے ہو گئے ہیں اور a آگے ہیں تیسری condition یہ تھی کہ اگر اس کے اندر one مجود ہو ٹھیک ہے one rzing یعنی کہ جو آپ کے پاس r ہے اگر اس کے اندر one مجود ہو یعنی کہ یہاں پہ r جو ہے وہ اصل میں z ہے اور آپ کو پتا ہے کہ one جو ہوتا ہے وہ belong کر رہا ہوتا ہے z کے اندر تو اس کا مطلب one مجود ہے تو one dot یہ آپ کے پاس r کے element یعنی کہ one اور یہ ایک element فرال a belongs آپ کو پتا ہے a یہ آئے گا اس کا مطلب تمام کی تمام condition satisfy ہو رہی ہیں hence یہ جو a یعنی کہ آپ کے پاس abelion group تھا یہ کیا ہے z مدول ہے کیونکہ یہ z کے اوپر define ہے تو اس طرح آپ نے یہ proof کر دیا کہ جو کوئی بھی non abelion group ہوگا sorry abelion group یعنی every abelion group abelion group a under addition is z مدول ہاں جی تو next example ہے ہمارے پاس کہ proof that r n is a left r مدول r n r n کا مطلب یوکلیڈین یعنی n tuple space ہے آپ کے پاس کوئی بھی proved that r n is a left r مدول یعنی کہ ring r کے اوپر define ہے تو سب سے پہلے r n کیا چیز ہے یعنی یہ آپ کے پاس کوئی space ہے n tuple کی اور r کے اوپر یہ کیا ہے مدول ہیں اور r یہاں پہ کیا ہے set of all real number n and it is a ring یہ دیکھیں یہ بھی اوپر example میں پڑا تھا کہ یہ کیا ہے ring under usual addition and multiplication اب ہم نے کیا r n define کیا r n کیا ہے ہمارے پاس آپ کو پتا کہ r n جو ہوگا وہ کس type ہوگا کس جو r n ہے آپ کا اس میں آپ کو پتا کہ n tuples ہوں گے ٹھیک ہے اس کے coordinate کیا ہوں گے x1 x2 x1 xn اور یہ جتنے بھی x1 x2 یہ سارے جو ہیں یہ کہاں سے belong کر رہے ہوں گے یہ سارے کے سارے x1 x2 xn یہ سارے کے سارے real number میں سے بیلانگ کر رہے اگر ہم دو element لیتے ہیں rn میں سے x and y belongs to rn تو آپ کو پتا ہے وہ کچھ اس type کے ہوں گے x کے n coordinate ہوں گے y کے bho coordinate ہوں گے اس type کے ہوں گے اور ان کو اگر add کریں گے تو آپ کو پتا ہے پہلا component پہلے میں add ہو جائے جو rn یہ ساری کی ساری condition satisfy کر رہے مطلب rn کیا ہے abelion group under addition and multiplication defined as یہ ہمارے پاس addition ہم نے show کرنا کہ under addition rn is a group under addition addition کس طرح سے define ہے ہم addition اس طرح سے define کی ہو گیا اس addition کے اندر آپ کو پتا کوئی دو number لیں گے ان کو add کر گے دو number ہم نے add کی تو وہ بھی جو ہے وہ n coordinate یعنی n tuples میں آگیا تو یہ بھی بیلانگ کرے گا کس رن میں بیلانگ کرے گا اس کا مطلب layer hold کر گیا اس طرح next کہتا ہے کہ یہ اس کے اندر identity ہوگی 0 0 کی آپ کو پتا grad کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ اس کے اندر کیا ہوگا inverse inverse ہوگا additive inverse additive identity اور یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا additive inverse of each element then associative law with respect to addition defined in one holds in rn associative law hold کیسے کرے گا کیونکہ because it holds in r کیونکہ اس میں سارے component جو ہیں rn کے component کہاں سے آرہے ہیں سارے کے سارے r میں سے آرہے ہیں اور r کے اوپر associative law hold کرتا ہے اس کا مطلب rn کے اوپر رن جو ہے یہ کیا ہے ایک rn جو ہے گروپ ہے اب abelion group شو کرنا تو اس کے لئے commutative law hold کروائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ commutative law بھی hold کرے گا rn کیوں کیونکہ یہ r کے اوپر hold کرتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں commutative law کیا x y is equal ریال نمبر میں سے ہوتے ہیں نمبر کے لئے یہ بات hold کرے گی اب next باقی condition کیا تھی ایک element رنگ میں سے اور دو element میں لینے ہیں م میں سے یہ ایک element رنگ دو element لے م سے مراد رن ہے تو آپ کو پتہ دو element ہمارے پاس ایک element رنگ ایم کے جو ایڈ ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ رنگ جو ہے وہ کس طرح سے ملٹیپلکیشن ڈیفائن ہے کہ تمام کمپوننٹ کے ساتھ کیا ہو جائے گا ملٹیپلائے ہو جائے گا تو تمام کمپوننٹ کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا ہم نے بنانا کیا ہے کہ اسی طرح نیکس کنڈیشن میں آپ نے دو ایلیمنٹ ر کے لینے ہے اور ایک ایلیمنٹ میڈول یعنی رن سے لینے تو یہ دو ایلیمنٹ لیفٹ سائیڈ سے اپریٹ ہوگے دونوں کس کے ر کے یہ ایلیمنٹ کس ہے میڈول یعنی ایم کا یعنی ر ایم کا تو آپ کو تمام کمپوننٹ کے ساتھ ملٹیپلائ ہو جائیں گے اور یہ بیچ میں جو نمبر ہیں یہ سارے کے سارے ریال میں تو یہ بات ملٹیپلائ ہو جائیں گے سوسی ایکس والے آپ سیپرٹ کر لیں وائے سارے سیپرٹ کر لیں ایکس والوں میں سے آر کامل لے لیں ادھر جو ایکس میں سے ملٹیپلیکیشن یہ آر اور یہ آپ کے پاس آر اور یہ ایکس تو ایکس اندر ملٹیپلائ ہو جائے گا تمام کمپوننٹ کے ساتھ پھر آر بھی اندر ملٹیپلائ ہو جائے گا تمام کمپوننٹ کے ساتھ اس کے اوپر ہولڈ کرتا ہے کیونکہ یہ سارے کس کے ایلیمنٹ ہیں ریال نمبر کے اور ریال نمبر میں اسوسییٹیو لا ہولڈ کرتا ہے آپ سب کے اندر آر ایسا آگیا کامل لینے کیونکہ دسٹیبیٹیو لا بھی ہولڈ کرتا ہے تو یہ کیا بن گیا آپ کے پاس ایکس بن گیا تو اس کے اوپر بھی یہ لا ہولڈ کر گیا اب نیکسٹ آپ نے یہ دیکھنا تمام کمپونیٹ کے ساتھ ملٹیپلائ ہو جائے گا تو ملٹیپلائ ہوگا تو دوبارہ وہ ہی آجے گا یعنی کہ تمام کی تمام کنڈیشن سیٹسفائی ہوگی ہیں اس کا مطب ر این ایس این آر میڈول یعنی کہ لیفٹ آر میڈول یہ تمام کنڈیشن سیٹسفائی ہوگی ہیں تو اس کا مطب یہ لیفٹ آر میڈول ہے نیکسٹ اگزیمپل ہے جی لیٹ آر بی ای رنگ اور آر آف ایکس بی رنگ آف پولینامیل آور آر آر آف ایکس آر میڈول اب اس میں بھی آپ نے یہ جو رنگ آف پولینامیل ہے اس کے لیے ساری کنڈیشن چیک کرنی ہے کہ یہ میڈول ہے لیکن یہ ساری کنڈیشن چیک اس کے اوپر کرنی ہے رنگ آر کے اوپر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سیم اسی طرح سے آپ دو ایلیمنٹ لیں گے یعنی اس کو پہلے ایلیمنٹ گروپ شو کریں دو ایلیمنٹ لیں ان دونوں کو ایڈ کریں تو دیکھ اس کا مطلب بھی آر ایف ایکس میں بلانگ کرے گی تو یہ سب سے پہلے یعنی ہم نے کیا چیز یہاں پہ ڈیفائن کیا کہ ایڈیشن اینڈ سکیلر ملٹیپلکیشن ڈیفائن کیا سکیلر ملٹیپلکیشن اور ایڈیشن ڈیفائن ہے اب آر ایف ایکس کو شو کریں کہ یہ بلانگ گروپ ہے ٹھیک ہے تو آر ایف ایکس ایس ایف ایکس ایف ایکس پولینامیل ہے اور مائنس پی آف ایکس یعنی اگر آپ پی آف ایکس لیتے ہیں تو مائنس پی آف ایکس اس کا کیا ہو جائے گا انورس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یعنی اس طرح یہ ساری گروپ کی سیٹسفائی ہو جائیں ایم کا رول کر رہے دو ایلیمنٹ ایم کے اور ایک ایلیمنٹ ار کا تو آپ کو پتہ ہو جیسے ہم نے دو پولینامیل ایڈیشن ڈیفائن کی ہے وہ ایڈیشن اپلائی کریں ار سب کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو آپ ایکس یعنی کے علیدہ علیدہ نکال لیں تو یہ ار پی اف ایکس پلس ار کیو اف ایکس سیم اسی طرح دو ایلیمنٹ اب ار کے ایک پولینامیل لیں اپریٹ کریں ان کو پھر دو ایلیمنٹ ار کی ایک ایلیمنٹ تو وہ اس ساری کی ساری کنڈیشن آپ نے مڈیول کی چیک کرنی ہے کہ وہ سیٹسفائی ہو رہی ہیں یا نہیں اب ون بلانگس ٹو آر کہتا ہے اگر ون بلانگ کرے آر سے یہ دیکھیں اب ہم یہاں پر ورڈ یوز کریں ایف کا کیونکہ اس نے اوپر ہمیں نہیں بتایا کہ یہ آر رنگ جو ہے یہ رنگ ویڈ آئیڈنٹی ہے یا نہیں تو کہتا ہے اگر ون ہوگ اس میں پھر بھی ہمیں پتا ہے کہ دوبارہ سے کیا آجے گا پی آف ایکس آجے گا ہنس آر آف ایکس is an left is a left r module over r تو یہ تھی module کی definition اور کچھ examples